حضرت عبور رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیشن میں نے تمہارے دردیں ہم دو چیزیں چھوڑ دی ہیں دیکھو وَلَنْتَبِلُّوَاتَهُمَا ان لوگوں کو اگر پکڑے رہے تو زلالت پر نہیں پر سکتے یعنی ہدایت پر رہو گے دیکھو زلالت کیا ہے یا زلالت پر نہیں رہو گے یعنی ہدایت پر رہو گے وہ دوروں چیزیں کیا ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اب بتائیے اماموں سے کہے اماموں سے کہے یہی دور چیزیں دینا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کوئی بھی معمیدہ اللہ تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کیا جاتا کوئی بھی مسئلہ یہ دور چیزیں دینا اسی وجہ سے تمام احمد اکرام خاص طور سے چار احمد اکرام یہی بات کہی ہے جو اس حدیث میں یہی دونوں چیزیں پکڑنی ہیں چلیے حضرت امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا قوت دیکھ لیتے ہیں جسے صالح قریبانی نے اپنی کتاب کی محمد اولی لبصار کرنے نقل فرمایا ہے حضرت امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اذا قلت قولا یخالی کتاب اللہ و حمر الرسول فکر کو قولی جب میں کوئی ایسی بات ہوئی جو کتاب اللہ اور رسول کے حدیث کے خلاف ہے قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف تو میری بات چھوڑ دیں دیکھو یہ امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے آپ بھی نہیں کہہ رہے یہ حدیث میں کہ انہی دونوں چیزوں کو دھانے رہا اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے اذا قلت قولا میں کوئی ایسی بات کہیں سکتا ہوں گربڑی مجھ سے ہو سکتا ہی ہے نبی سے غلط ہی نہیں ہوتی میں تو امتی ہوں اذا قلت قولا یہ خارج ہو کتاب اللہ وخبر رسول خطروں کو قول نہیں جب میں کوئی ایسی بات بولوں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیں یہ ہوا کہ حدرت امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے مشہور امام حدرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے قول کو منعقب الامام شافعی میں امام بہتر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا امام بہتر ایک کتاب بھی کی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے منقبت میں مراقب امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر حدرت امام شافعی کا قول ہے اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولو بے سنت رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ علیہ وسلم جب تم میری کتاب میں ایسی بات پاؤں جو خلاف سنت ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جو یہی بات حضرت امام شخیل نے بھی کہا وہی حدیث میں کہ امرا نہیں ہوگی جب تک ان دوروں کو پکر رہو گے یہاں بج گناتے ہیں کہ تنفی کتابی خلاف سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکولو بھی سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروم وقل دوں حضرت امام شخیل نے فرمایا جب تم میری کتاب کے اندر اسے بات پو خلاف سنتی رسول اللہ علیہ وسلم تو میری بات کو چھوڑ دو سنتِ رسول کو پکڑ لو اس لیے کہ سنتِ رسول کو خطاب اللہ کو پکڑ نہیں نہیں ہی نے ہدایت ہے اور آدمی اس کو پکڑ لے تو کبھی گمراہ نہیں ہے تیسرے امام رہ گئے حضرتِ امامِ مالک امامِ مالک رحمت اللہ لے کے یہ قول نقل کیا ہے اپنے حضمِ اصول اللہ حکام کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس طرح حضرتِ امامِ مالک فرمارے امام الدور الحجرہ حدیث کی پہلی کتاب لکھر مالے موتا امام مالک حضرت فرمارے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ اُخْتِ وَوْسِبِ میں ایک انسان ہوں مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور استحاد میں کبھی صحیح بھی کہتا ہوں کبھی غلط بھی کہتا ہوں فَنْزُرُو فِيْرَاهِمْ میرے فتوے پر غور کرو فَمَا وَعَفَقَ الْكِتَابُ وَسُنَّتَ فَقُدُو وَمَا لَمْ مُوَافَقِهِ کتاب سُنَّت کے جو موافقوں سے لے لو اور کتاب سُنَّت کے موافق جو نہ ہو میرا فتوہ چھوڑ دو یہ بھی بات حضرتِ امامِ مالک نے فرمائی ہوئی تو حدیث میں ہے کتاب اللہ کے سنتی اللہ کی کتاب اور رسولتِ سنتی دولوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو بھی گمرانے ہوگے اور چوتے امام حضرتِ امامِ احمد الحمبل احمد اللہ نے فرمایا مناقب الامام احمد الحمبل کے اندر میں موجود ہے اللہ مالکانی صفت و صلاة النبی کے اندر میں لائے حضرتِ امام احمد الحمبل نے فرمایا مَنْ رَبْدَ حَدیثِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ صَلَّمَ فَهُوَ عَلَى شَفَحَلَقَةٍ جس آدمی نے رسول کے حدیث رد کر دی کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں وہ تباہی کے کراڑے کے اوپر ہے کھلا کر کے کراڑے کے اوپر ہے حضرتِ امامِ احمد الحمبل رحمت اللہ علی نے بھی کہا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی طرف لوٹو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف یہی دونوں چیزیں ہیں انہی کو لے کر کے ہم یہ راستہ پہ کریں کونزہ راستہ یہی سراتِ مستقیم اور سراتِ مستقیم کا راستہ تہہی اسی صورت پہ ہوگا جب ہم کتاب اور سنت کا توشہ لے کر کے اس راستے کو اگر چلے جائیں